اسلام علیکم میری یوٹو فیملی آج بھی بنا رہی ہیں اسٹرابیری اور لیمن کا ڈرنک جو بہت ہی ریفریشنگ ہے بہت ہی طرح تازہ کرنے والا اس میں بہت زیادہ چیزوں کی رکوائٹمنٹ نہیں ہوتی لیکن یہ بہت ہی ریفریشنگ اور بہت ہی جھرپن بن جاتا ہے سب سے پہلے میں نے لیے ہیں اسٹرابیری اسٹرابیری میں نے لیے جو ون این ہاف کپ کے لیے یہ میں ڈرنک بنا رہی ہوں اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو آپ زیادہ کونٹٹی میں لے لیں میرے پاس چھے سے سات بڑی سائز میں ہیں جو اسٹرابیری ہیں وہ میں نے لے لیے اسٹرابیری ان کو میں مرفلی کٹ کروں گی اچھا اسٹرابیری کو میں نے تقریباً دس منٹ کے لیے پانی میں سوک کر کے رکھ دیا تھا کوئی بھی فروٹ آپ یوز کریں اس کو واش کرنے کے لیے بہتری نہیں ہوتا ہے کہ جو بیل بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کو بہتری طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی میں فروٹ کو ڈالیں اور اس کی اندر آپ ایڈ کر دیں اس میں ہاف تی سپون یا ٹی بل سپون کوانٹٹی کے حساب سے کر آپ کے پاس بہت زیادہ ضرورت ہے فروٹ کی آپ واش کر کے ون ٹائم میں رکھنا چاہیں تو آپ اس طرح اگر اس میں سرکہ ایڈ کر دیں تو اسے جو سارے بیٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو ہمیں جو چیز ملتی ہے اس کا بینر پیٹ بھی ملتا ہے تو اور واش بھی ہو جاتا ہے تو اگر تو اگر ہمیں وہ چیز واش نہیں کرنے پڑتی ان کو میں رفلی کٹ کرنا ہے بہت اپنے پروفیشنل طریقے سے نہیں کرنا ہم بر سے ایک ہی سائز ہونا چاہیے یہ وہ تو آپ ان کو رفلی کٹ کریں کیونکہ ہمیں اس کو بلینٹ کی کرنا ہے آپ اگر ایک قانٹٹی زیادہ بنانا چاہیں تو قانٹٹی اگر آپ میں تو بچوں کو بہت پسند آتا ہے اور صبح ناشتے میں بھی دن میں بچوں کو فیوریٹ بھی ہوتی ہے بچوں مڑوں سب کے لیے لیکن آپ اس کو بنایں اور انجوائی کریں بہت ہی آپ کو جیسے فالسے کا جوس ہوتا ہے اس طرح کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے لیکن بہت ہی مزیدار پلتا ہے اب اس کو میں سٹرابیری کو جگ میں آئد کر دوں گی بلینٹ کرنے کے لیے اس کو ہمیں میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے بلینٹ کرنے کے لیے جتنا آپ بلینٹ کریں گے اتنا ہی اس کا ٹیکسٹر جو ہے سموتھ ہوگا اچھا سب سے پہلے میں نے اس میں ایڈ کی ہے شوگر شوگر آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں لیکن سٹرابیری ہے جو میٹھی ہے تو اس میں زیادہ شوگر کا استعمال نہیں ہوگا 4 ٹیبل سپون میں نے اس میں شوگر اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بلیک سالٹ اور ہاپ لیمن کا جوس میں اس میں ایڈ کروں گی چیزیں بہت زیادہ نہیں چاہیے ہمیں ریگلر یوز کے لیے جو ہیں وہی ہیں روک اپ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پانی ریگلر وارٹر ہے اس میں کچھ اور نہیں ہے کہ منرل ہے یہ وہ ریگلر وارٹر ہے یہ اچھا یہاں پہ آپ آئس بھی یوز کر سکتے ہیں اگر بلینڈ کرتے ہیں میں بچوں کے لیے بھی بنا رہی تھی تو آج کل کا ویدر ایسا نہیں ہے کہ آئس بہت زیادہ لی جائے آپ پاکستان میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اس ٹائم پہ اس کے ساتھ آپ آئس بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں اگر بہت زیادہ آئس یوز کریں گے تو وہ سمودی بن جائے گی ہمیں سمودی نہیں بنانی ہمیں اس کا ڈرنک بنانا ہے اس کو میں نے بلینڈ کیا تھا تقریباً 1 سے 2 منٹ کے لیے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں آپ اس کو جتنا زیادہ بلینڈ کریں گے ایک سے دو منٹ اتنا ہی اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ اچھا سمود ہوگا دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا بلینڈنگ ہو گئی ہے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں گلاس میں آئس آئس جو ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں بہت زیادہ یوز نہیں کر رہی ہوں بچوں کو دے رہی تھی تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کتنا آپ کو زیادہ ٹھنڈا یوز پسند ہے آپ کو اپنے زیادہ یوز کرنی ہے کم یوز کرنی ہے اچھا اس میں میں نے جو پانی ایڈ کیا تھا پانی بھی ٹھنڈا ہی یوز کیا تھا وارم بوٹر یوز نہیں کیا تھا اس کو جب آپ ڈرنگ کو سرف کریں تو ایک بار اگین شیک کر لیں یا بلینڈر کو ون ٹائم اگین اس کو ایک سیکنڈ کے لیے آن کر لیں جب بھی آپ سرف کریں تو اچھی طرح سے فرسٹ بلینڈ کر لیں ڈرنگ ہمارا ریڈی ہے بہت ہی ریفریشنگ سا آپ اس کو بریک فاسٹ میں بھی بنایں لنچ میں بنایں بچوں کو بنا کے دیں بہت ہی مزیدار آپ کو اس طرح لگے گا کہ اس ٹرابیری کا نہیں ہم فالسے کا جوس بھی رہے ہیں پلیز آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور مجھا بتائیے گا کیا اپ لوگ کو میری ویڈیو کیس طرح کیلے گرینی تینکیو اللہ فیس